اعوذ باللہ من الشیطان اللقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شوحلی صدری ویسرلی عمری وحلال اختتم من لسانی یفقہ قولی معزیز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدہ فرد حسین پرغام مشلرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ پرغام کو متنظر رکھتے ہوئے ہم آج اسی ٹاپک کو اسی موضوع کو کنچنیو کریں گے جس کا انتخاب پچھلے پرغام میں کیا تھا اور ہمارا موضوع ہے سفر جناب زینب صلی اللہ علیہ جو مظلومہ ہے جو مسائب اور آلام کا مقابلہ کر رہی ہے سامنا کر رہی ہے اپنے اس بکھرے ہوئے خاندان کے ساتھ اپنے اس زخمی خاندان کے ساتھ جو مسلسل مسلسل ظلم اور تشدد اور بربریت کا نشانہ بن رہی ہے اصل میں اس موضوع کے انتخاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت رسول خدا کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے نمونہ حدایت ہے اور اس سے ہم اپنی کردار کی اپنی کردار سازی کے لیے استفادہ حاصل کرتے ہیں یہاں اس سفر میں بھی ہم کو وہ گفتگو اہل بیت اتحار کی زبان سے ان کے جاری ہوئی بھی ہمیں سنائی دیتی ہے جس میں انہوں نے سوتے ہوئے ذہنوں کو بیدار کیا امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس روش کی طرف ان کو متوجہ کیا کہ ان کا جو طریقہ زندگی ہے وہ اسلام کے طریقہ زندگی سے بلکل مختلف ہے وہ بظاہر امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا شمار تو ہوتا ہے مگر ان کے کردار میں کہیں بھی وہ وظائف وہ صفات نظر نہیں آتی ہیں کہ جو حقیقتاً اس نبی کی امت میں ہونا چاہیے جس نبی کو اللہ سبحانہ وآلہ نے فخر انبیاء قرار دیا ہے جس نبی کو اللہ نے محبوب قرار دیا ہے جس نبی کی بیعصت میں اللہ سبحانہ وآلہ نے اپنے دین کو کامل قرار دیا ہے اکمل قرار دیا ہے اور اتنی مکمل تبلیغ رسول خدا احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اس کے بعد اب کسی نبی کی ضرورت نہیں رہی تو ان کی امت کو گزشتہ تمام امتوں کے مقابلے میں کردار کے حوالے سے عظیم ہونا چاہیے تھا کردار کے حوالے سے ان کے اندر وہ بلندی ہوتی وہ عرفان ہوتا وہ معرفت ہوتی ان کا طریقہ زندگی ایسا ہوتا کہ تمام انسانیت ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا لیتی بگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جلد پیغام حق کو بھلا دیا اور بہت جلد اپنی زندگی اور کرینہ زندگی کو پلٹا دیا دور جہالت کے دور میں جس کے سبب ہم نے دیکھا کہ بعد از وفات رسول مسلمانوں میں سے بڑی تعداد امت محمد میں سے ایسی تھی کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی ان کے حکم کی تقذیب کی اور اپنی منمانی کی اور اپنی مرضی کے دین کو فالو کرنا شروع کیا جس کے سبب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام احادیث جو زبان رسالت سے جاری ہوئیں جس میں وہ حدیث سقلین بھی شامل ہے جس میں وہ کلامِ الہی میں حکمِ رب بھی شامل ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرمائے ان تمام قرآن کی آیات کی بھی تقذیب بعد میں کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوئی ہے اور پھر احادیث رسول کا بھی احترام اور تقدس کو پامال کیا جس میں بے شمار ان کی احادیث اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ مودت اور محبت اور ان کو اپنی زندگی میں پیشوہ بنانا اور ان کی نقش قدم پر زندگی بسر کرنا ان کا اتباع کرنا اس طرح کی مسلسل احادیث جو زبان رسالت سے جاری ہوئیں اس کی تقذیب کی گئی اس کو جھٹلایا گیا گیا اس کی نافرمانی کی گئی جس کی وجہ سے امت اس دہش تک پہنچ گئی کہ جہاں اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس وارثِ نبی وارثِ انبیاء وارثِ قرآن وارثِ دین کو قتل کیا اور نہ فقط قتل کیا کہ اس طریقے سے بے حرمتی کی ہے کہ تاریخ جب واقع کربلا کو تحریر کرتی ہے تو وہ بھی ان الفاظوں کو نہیں بیان کرتی ہے ان واقعات کو نہیں بیان کرتی ہے کیونکہ ان میں سکت نہیں ہے ان میں طاقت نہیں ہے کہ اس ظلم و بربریت کو بیان کیا جائے ہمیں بہت سی مورخین اور بہت سی تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ جو تقذیب ہوئی ہے جو تزلیل ہوئی ہے ہم لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ہمارا قلم لرز جاتا ہے کہ ہم اس ظلم کو بیان کر سکیں اس توحین کو بیان کر سکیں جو آل رسول کے ساتھ برتی گئی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ امت کے اندر کتنی زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی تھی کیونکہ ظاہر ہے اس حق کو چھوڑ دیا تھا جس حق سپرد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بھی کر کے گئے تھے اور امت کو بھی اس حق کے سپرد کر کے گئے تھے مگر حق نے تو امت کو نہیں چھوڑا اور آخری سانس تک حق اور اہلِ حق جو ہیں وہ امت کو سمیٹتے رہے ان کو بدعنوانی سے نافرمانی سے ان کو نصیتیں کرتے رہے اور راہِ حق کی طرف مدو کرتے رہے دعوت دیتے رہے تو حق نے امتِ رسول کو نہیں چھوڑا مگر امت نے حق کو چھوڑ دیا جس کی سبب کربلا رونو ما ہوئی اور وہ ظلم و تشدد جو کہ زمانہ جانتا ہے ہم مسلمان اس کو کیا بیان کریں گے جو نون بلیورز جو ہیں وہ آج غمِ حسین اور واقعہ کربلا کو پڑھ کے اور سن کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے انبیاء جن کو ہم مانتے ہیں ہم نے تو ان کی اس طریقے سے تضلیل نہیں کی ہم نے تو ان کے اہل و ایال کو اس طریقے سے ان کی تشریر نہیں کی مگر یہ امتِ محمدیہ یہ کیسی امت ہے جس نے اپنے اس شفیق نبی کی جس نے ان کو انسان بنانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہیں جو زہمتیں اٹھائیں ہیں اس امت نے اپنے نبی کی تمام کوششوں کو تمام زہمتوں کو جو ہے وہ پامال کر دیا ہے تو آج نون مسلم اور غیر مسلم جو ہیں وہ حیرت کرتے ہیں یہ کیسے کلمہ گو مسلمان ہیں تو جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کلمہ گو مسلمانوں نے جو بے وفائی کی ہے بعد اس وفاتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انہی کے جگرگوشے کو جس سے ہر مسلمان کی کان اس کلمے سے آشنا تھا جس نے خود اپنے کانوں سے زبان نبی سے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کی شان ان کی عظمت ان کی محبت اور ان کی کرامت کے حوالے سے گفتگو سنوی تھی کہ جناب فاطمہ وہ کنیز خاص ہے اللہ سبحانہ وآلہ کی کہ جس کو اللہ سبحانہ وآلہ نے ذریعہ شفاعت قرار دیا ہے روزِ محشر اور یہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے احترام کے لیے روزِ محشر اللہ سبحانہ وآلہ تمام انبیاء کو مخاطب کر کے یہ کہے گا حکم دے گا کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے سرِ تسلیم کو خم کر دو کیونکہ اب میری وہ کنیز خاص اس محشر کے میدانِ محشر میں داخل ہو رہی ہے کہ جس نے میری روزہ کے لیے میری خوشنودی کے لیے اور میرے ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو میرا ارادہ تھا کہ دینِ حق کا قیام ہو اور قیامت تک یہ دین جو ہے وہ باقی رہے اس میرے ارادے اور مشیط کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں اس کنیز خاص کی جو خدمات ہیں وہ تاریخِ انسانیت میں کسی کی ایسی خدمات نہیں ہیں کہ جس نے خود تنہوں تنہا کہ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا مدینہ کی گلیوں میں یہ بی بی یہ میری کنیز خاص دینِ حق کی بقا کے لیے اور میرے پیغام کی بقا کے لیے میرے دین کی بقا کے لیے تنہوں تنہا مدینہ کی گلیوں میں سرگردہ پھرتی رہی ہے اور لوگوں کو غفلت سے بیدار کرتی رہی ہے اور نہ فقط کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی بلکہ اس کے بعد اس کی اولاد نے جو دشواریاں اٹھائیں ہیں مگر سراتِ مستقیم پر ثابت قدم رہے اپنے سر کٹا دیئے مگر باطل کے آگے اپنے سر کو جھکایا نہیں ہے اور اس کی نسل در نسل جو ہے وہ اسی طریقے سے دین کی محافظ رہے گی اور جب تک اس کی نسل موجود ہے کوئی بھی دینِ حق یا بال بھی کا نہیں کر سکے گا اور جس کے سبب اللہ سبحانہ وتعالی یہ عظمت اور یہ فضیلت اور یہ مرتبہ اور مقام روزِ محشر اپنی اس کنیزیں خاص دخترِ رسولِ خدا حضرتِ فاطمہ سلام اللہ علیہہ کو عطا کرے گا کیونکہ پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخ میں جنابِ زہرہ کی اولاد ہی قربانیاں دیتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس اولاد کی جو حقیقی معرفت رکھتے ہیں جو حقیقی شیانے اہلِ بیتِ اطحار ہیں وہ ان کی نصرت میں قدم قدم پر نظر آتے ہیں اور جنہوں نے کربلا میں بھی قلیل تعداد تھی مگر کربلا میں بھی وارثِ دین کی مدد کی ہے ان کی نصرت کی ہے حال من ناس یا نصرونہ کی آواز پر لبیق کہا ہے اور اپنی جانوں کو قربان کر دیا حکمِ امام اور دینِ حقیقی بقا کے لئے اور اس کے بعد بھی یہ امتحان خاتم نہیں ہوا ہے بلکہ ایک مختصر سا بے قسوں کا قافلہ مختصر سا غمزدوں کا قافلہ یتیموں کا قافلہ بظاہر لا وارثوں کا قافلہ یہ مختصر سا قافلہ جو اپنے عزم اور ارادے میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے مسائب پر مسائب پڑھ رہے ہیں جتنی مصبتیں پڑھ رہی ہیں اتنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین اور اس کے دین کی بقا اور اس کی محافظت میں ان کا جذبہ ان کا جوش و ولولا اس حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ وہ بیبیاں جو پردے میں رہتی تھیں جن کی نامحرم صدای نہیں سن سکتے تھے آوازیں نہیں سن سکتے تھے جن کے سائے پر نگاہ نہیں پڑتی تھی نامحرموں کی مگر آج دین پر وہ وقت آ گیا ہے دین حق پر وہ وقت آ گیا ہے وہی باپ پردہ خواتین اہل حرم رسول خدا کی ناموس بازاروں میں تشہیر ہو رہی ہے بے ردہ پھرائی جا رہی ہے مگر دین کی بقا کے لیے جناب زینب کے لیے بہت تکلیف دے امتحان تھا سر سے ردہ کا چھن جانا نامحرموں کے مجمع میں تشہیر ہونا مگر جناب زینب نے اپنے ان جذبات اور احساسات کو کہ جہاں دل خون کے آنسو رو رہا تھا دین کی بقا کے لیے نامحرموں سے خطاب بھی کیا تنبیح بھی کی اور نصیت بھی کی اس سے پہلے کہ ہم اس سفر جناب زینب چونکہ نام میں نے اس پروگرام کی جو موضوع ہے وہ سفر جناب زینب سلام اللہ علیہہ ہے مگر جناب زینب کا جب نام آتا ہے تو اس میں ان کا وہ چھوٹا سا کاروان اس کا ایک ایک فرد اور ان کی جو کاوشیں ہیں کوششیں ہیں وہ جناب زینب کے اس کاروان میں نظر آتی ہیں اور ہم ان کا ذکر کریں گے ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ہم ان کی کال کو لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم میں گزم عباس کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں اور آج ہم عباس سسٹرز بیوی زینب سلام علیہہ کے لیے سوس پیش کریں گے بیوی کی خدمت میں یہ چھوٹا سا نظرانہ بیوی خبول کریں اللہم صدر اللہ محمد وعالی محمد بیردہ شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا پشت آب پہ تحریر سفر زینب کا بیردہ شہر گر پڑا خاک پہ آباس کا سر مقتل میں گر پڑا خاک پہ آباس کا سر مقتل میں نوک نیزا سینہ دیکھا گیا سر زینب کا نوک نیزا سینہ دیکھا گیا سر زینب کا بیردہ شہر خون شہبیر کی ہر بوند کا قروض بشر خون شہبیر کی ہر بوند مقروض بشر خون شہبیر مقروض مگر زینب کا دیردہ شہر کی گلیوں سے گزر زینب کا دیردہ شہر سفر زینب کا دیردہ شہر سفر زینب کا سفر زینب کا اللہ سلی علیہ محمد و عالم حمد و اچھے خواہر بہت شکریہ اباس سسٹر ماشاءاللہ بہت ہی پردرد آواز میں آپ نے اپنا پرسہ پیش کیا ہے اور جس کلام کا آپ نے انتخاب کیا ہے بہت ہی جامع طریقے سے حالات سفر جناب زینب کو اس شاعر نے بیان کیا ہے اللہ ان تمام افراد کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ جو اہل بیت اتحار کی فضائل اور ان کے مسائب کو بڑی امانت کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان کے مسائب کے جو کہ ہمیں خون کے آنسو رولاتے ہیں حقیقتا یقین جانیے بہت مشکل عمر ہے کہ اہل بیت اتحار پیٹھائے گئے مظالم کو بیان کیا جائے بہت دل پر جبر کر کے بہت زیادہ اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کر کے یہ زبان جو ہے وہ مسائب اہل بیت کو بیان کرتی ہے اس مقصد کے لیے تاکہ دنیا آگاہ ہو جائے ظلم اور ظالم کی پہچان ہو جائے اور ہم ان داستانوں کے ذریعے سے ان واقعات کے ذریعے سے اپنے کردار سازی کر سکیں اور ہم ہمارا شمار ان افراد میں نہ ہو جو دین اسلام پر جنہوں نے ظلم کیا تو حقیقتاً بہت مشکل عمر ہے اس باعظیم خاندان کے جس کی حرمت جس کی عصمت جس کی تحارت جس کے حجاب اور حیاء کی تعریف قرآن کرتا ہوا نظر آئے اس باعظیم خاندان کی اس طریقے سے تشہیر کی گئی ہے اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ راہ کربلا سے گزرتا ہوا کوفہ میں داخل ہوتا ہے اور اہل کوفہ سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے کہ جس نے امیر شام کے خلاف اس کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ذرا آپ دیکھئے کلمہ گو مسلمان اہلِ بیعت کا تعریف کس طریقے سے کروا رہے ہیں جبکہ ان اہلِ بیعت کا تعریف رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیثِ قدسی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طریقے سے اہلِ بیعتِ اتحار کا تعریف پیش کیا ہے کہ نبوت کو پہچنوایا رسالت کو پہچنوایا معدنِ رسالت کو پہچنوایا تو کس طریقے سے پہچنوایا جنابِ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات ببرکات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی نبوت اور رسالت اور امامت کا تعریف کروا رہا ہے ولایت کا تعریف کروا رہا ہے اور اس کے برعکس رسولِ خدا کی امت کس طریقے سے اہلِ بیعتِ اتحار کا تعریف کروا رہی ہے کہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے کہ جنہوں نے امیرِ شام کے خلاف بغاوت کی یہ اہلِ بیعت کو نعوذ باللہ باغی قرار دے رہے ہیں اور ظاہر ہے اہلِ کوفہ ان باغیوں کو دیکھنے کے لیے مثل تماشائی کے کوفہ شہر کے باہر آ گئے اور تزلیل کرنا شروع کی ہے اور اس تزلیل کے جواب میں وارثِ قرآن کی بیٹی راسِ خونہ فی العلم کی بیٹی مولاِ کائنات کی شیر دل دختر ایسا خطاب کیا ہے اپنے نانا کی امت کو کہ ذہنوں کو سوتے ہوئے ذہنوں کو ایسے جھنجوڑا ہے اور اس طریقے سے مخاطب کیا ہے کہ لوگ بے اختیار کیا اٹھے یہ فضاحت و بلاغت تو ہم نے فقط و فقط علی کی زبان سے سنی ہے یہ کون ہے کہ جو ان کے لب و لہجے میں ان کے علم کے میار پر پوری اترتی ہوئی گفتگو کر رہی ہے خطاب کر رہی ہے اور جنابِ زینب سلام اللہ علیہنہ جو تنبی کے الفاظ استعمال کی ہیں خدا کی قسم اس بیبی کے خدبے کا ایک ایک کلمہ سوتے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس طریقے سے ان کو ان کا آئینہ دکھایا ہے ان کی حقیقت دکھائی ہے ان کا دین کیا ہے وہ کس اسلام کے پیروکار ہیں میری بیبی نے ان کے سامنے ان غفلتوں کے تمام پردوں کو ہٹا دیا ان کی زمین سوتے ضمیروں کو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری زبان پر فقط دین ہے مگر نہ تمہاری فکر میں دین ہے اور نہ تمہارے عمل میں دین ہے اور اس طریقے سے خدبہ دیا ہے اور اس جوشو چذبے کے ساتھ خدبہ دیا ہے بتائیے کہ جب ہم جیسے عام افراد مسائب اہل بیعت کو پڑھنے میں ہمارا دل پھٹتا ہے تو وہ اہل بیعت اتھار جنہوں نے اپنے خاندان کو اپنی نگاہوں کے سامنے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ جب مسائب پڑھیں گے تو ان کے احساسات اور جذبات کس منزل پر ہوں گے اور حضرت سید سجد علی ابن حسین نے جناب زینب اپنی پھوپی کے ان جذبات اور احساسات کا جائزہ لیا محسوس کیا اور فوراں ان کو احساس ہوئے اس سے پہلے کہ میری پھوپی کی روح قفص انصری سے پرواز کر جائے ان مظالم کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا فوپی اممہ سبر کیجئے سبر کی منزل ہے سبر کیجئے اے فوپی اممہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں آپ کی گفتگو بہت کامل گفتگو ہے مگر اس وقت مقام سبر ہے اور اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ پھر سید سجاد نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا ہے اور حالت حاضرہ کو بیان کیا ہے اور ان کی بے وفائی کا ان کے مکرو فریب کا اور ان کی منافقت نشاندہی فرمائی ہے اور اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کی اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اہل کوفہ نے اپنے سر و سینہ کو پیٹا اب سر و سینہ کو پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ جب امام کو ان کی نسرت اور ان کی مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے وقت کے امام کو پیٹ دکھا دی اپنی پشت دکھا دی اور دنیا کو فوقیت دی مال دنیا کو فوقیت دی اپنی جان کو فوقیت تھی مگر نواسہ رسول کی صدا استغاثہ پر لبیک نہیں کیا اور پھر یہ کارفاں مزید تشکیر کے لیے تماشائیوں کے درمیان سے گزرنا شروع ہوا اور وہاں پر تماشائیوں میں کچھ ایسے افراد تھے جن کو ان اسیروں پر رحم آیا ان کی بے کسی اور لاچاری پر ترس آیا انہی نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو بچے موجود ہیں جن کے رخصار نیلے ہیں جن کے لبحہ مبارک تشنگی کے سبب سوک گئے ہیں کانوں سے خون رواں ہیں دامن جلے ہوئے ہیں چہرے پر گرد و غبار ہے اور یہ یتیم اور اسیر ہیں لہٰذا لوگوں نے ان کی طرف خجوروں کو پھیکنا شروع کیا روٹیوں کو پھیکنا شروع کیا یہ تضلیل تھی جو اہلِ حرم کی کی جا رہی تھی کہ صدقے کی خجوریں پھیکی جا رہی تھی جس پر دخترِ علی بی بی امِ کلسوم نے مخاطب کر کے فرمایا جان جاؤ ہمارا تعلق اس خاندان سے ہے ہم اہلِ بیتِ اتھار کے ہم رسولِ خدا کے اہلِ بیتِ اتھار ہیں رسولِ خدا کی اولاد ہیں ان کے چشم و چراغ ہیں اس رسول کی کہ جس رسول پر اور اس کے خانوادے پر اللہ سبحانہ وتعالی نے صدقے کو حرام قرار دیا ہے ہم سید زادیاں ہیں ہم صدقہ قبول نہیں کر سکتے اگر تم کو ہم پہ ترس آ رہا ہے ہماری بے کسی اور لاچاری اور اسیری پر تمہیں ترس آ رہا ہے تو ہمارے لئے چند چادروں کا احتمام کر دو ہمارے پردے کا احتمام کر دو اور ان میں سے کچھ بیویوں نے پردے کا احتمام کیا اور چادریں پیش کی اہلِ حرم کو ابھی چند دقیقے نہ گزرے تھے کہ بیویوں نے اپنے سروں پر چادر ڈالی تھی کہ شمرِ لائی نے دوبارہ نیزوں کی انی سے اہلِ حرم کو بھرے بازار میں کوفہ کے بھرے بازار میں دوبارہ تشہیر کیا دوبارہ بے ردا کیا اور اس کے بعد اس کافلے کو لے کر دربارِ ابنِ زیاد کی طرف چلا ہے وہ دربارِ ابنِ زیاد کی جو کہ اس ملعون کا دربار ہے کہ جو دنیا کا بترین انسان ہے جس کی وجود کے لیے صرف اس کا خود نام ہی اس کا جو ہے وہ اس کے لیے باعثِ توہین و ننگ و آر ہے ابنِ زیاد بہت سے باپوں کی اولاد یعنی یہ وہ فرد ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں ہے کہ حقیقتاً اس کی ماں نے کس مرد سے اس کو پیدا کیا ہے جناح ہے ابنِ زیاد تو آپ سوچ لیجئے کہ پھر اس کا کردار کتنا نجس ہوگا اس کا کردار کتنا توہین آمیز ہوگا حقارت والا ہوگا نگاہِ قدرت میں نگاہِ رسول میں اور اس کے دربار میں ان بیبیوں کو لائے جا رہا ہے اور اس طریقے سے حمید ابنِ مسلم ابنِ زیاد کے دربار کی نقشہ بندی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اہلِ حرم کے آنے سے پہلے سرِ حسین کو ابنِ زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور سرِ حسین کو جب اس نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پر وہی حقارت تھی وہی حقارت تھی کہ جو حقارت جنگِ اوخد میں ہندہ کے چہرے پر حضرتِ حمزہ کی لاش کو دیکھ کر نظر آئی تھی یہ وہی فکر رکھنے والے افراد ہیں جو اسی سوچ کے تابع و متی و فرما بردار ہیں سرِ حسین پر نگاہ پڑی ابنِ زیاد کی تو توہین آمیس کلامات اور حقارت کے آثار اس کے چہرے پر ظاہر ہوئے ہیں اور اس کے دربار میں زید ابنِ ارقم جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ابنِ زیاد اس سرِ مبارک پر کہ جس چہرے حسین کو دیکھ کر حسین کا نانا شاد ہو جاتا تھا خوش ہو جاتا تھا مسکرا دیتا تھا یہ ملعون اس حسین کے کٹے ہوئے سر کو کے ساتھ بے خرمتی کر رہا ہے کس صورت میں کہ چھڑی کو امام کے چہرے پر مارتا ہے ان کے لبوں کو کھولتا ہے اور اپنی نجس زبان سے وہ خاطب کر کے کہتا ہے حسین تمہارے داعت تو بہت خوبصورت ہے دیکھو اس حسین چہرے کا کیا حال کر دیا گیا ہے اور وہ توہین کر رہا ہے اور یہ صحابی رسول کہ جس کی آنکھیں جو بہت ضعیف ہیں جس کی آنکھیں اشکبار ہیں مگر چونکہ حقیقی شیعہ ہے لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اپنی زبان سے حق کو جاری کرے اور اس نے بلا جھجک بڑی دلیری کے ساتھ اپنی پوری ضعیفی کی طاقت کو یکجہ کرتے ہوئے کہا اے ملعون ہٹا لے اس چھڑی کو کہ جس سے تو سرکار حسین کے چہرے کی توہین کر رہا ہے کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس چہرے کی تعظیم کرتے ہوئے رسولِ خدا کو دیکھا ہے جس ہونٹوں پہ تو چھڑی پھیر رہا ہے چھڑی سے عذیت دے رہا ہے انہی لبوں پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسا لیتے تھے کبھی سینے سے لگاتے تھے کبھی رخصاروں پر بوسا کبھی پیشانی پر بوسا کبھی لبوں پر بوسا اور کہتے تھے حسین منی وانا من الحسین تو حسین کی توہین نہیں کر رہا ہے بلکہ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے رک جا اپنے اس نازیبہ عمل پر جس پر ابن زیاد کو تیش آیا اور اس نے کہا کہ تیری ضعیفی کا میں پاس کر رہا ہوں ورنہ آنے واحد میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں بس یہ کہتے ہوئے زید اس محفل سے اٹھے ہیں کہ خدا کی لعنت ہو ان افراد پر جو رسولوں اور ان کی اولاد کی توہین کرتے ہیں اور یہ کہتا ہوا گریہ کرتا ہوا وہ صحابی رسول دربار سے باہر چلا گیا اور بھی بہت سے انس بن مالک کے ساتھ بھی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ اس نے بھی ابن زیاد کو تنبی کی اور اس نے بھی کہا کہ تو کیوں توہین کر رہا ہے جبکہ اس حسین کے لیے بے بے شمار احادیث زبان رسالت سے جاری ہوئی ہیں اس حسین کی تعظیم کرتے تھے رسول خدا ان کے ساتھ ان کا شفقت کا سلوک تھا محبت کرتے تھے کہتے تھے یہ میرا خون ہے یہ میرا گوشت ہے یہ میرا نفس ہے یہ میرا وجود ہے میری جان ہے میرا دل ہے تو اس طریقے کے واقعات جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں مگر ان واقعات کے باوجود ابن زیاد کی سرکشی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دین تو بہت دور کی بات ہے ایمان تو بہت دور کی بات ہے وہ تو اسلام ہی کا پیروکار نہیں تھا وہ تو مسلمان کہلانے کا بھی مستحق نہیں تھا اپنے عمل کے سبب اس نے خود اپنے اس عمل سے اپنے دین کو آیا کر دیا اپنے اسلام کو آیا کر دیا کہ وہ دین اسلام کا فالور نہیں بلکہ اس کا شمار ان منافقین میں ہوتا ہے کہ جنون بادشاہت کے لیے طاقت کے لیے اس دین اسلام کو قبول کیا تھا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ دین عروج پا رہا ہے اور تمام دنیا میں دین اسلام کا بول بالا ہوگا لہذا ہم اس کے حاکم اور اس دین کی بادشاہت اور تخت و تاج ہمارے ذمہ ہو جائے تو ایسی فکر رکھنے والے مسلمانوں نے جب دین کو اختیار کیا ہے منافق تھے جب ہی تو بادش رسول رسول کے اقوال کو رسول کی احادیث کو انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے جھٹلایا ہے اور توہین کی ہے یعنی تقذیب کی ہے احادیث رسول کی آپ خود اندازہ لگائیے کہ جو رسول کی احادیث کی تقذیب کرے کیا وہ دارہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے کیا اس کا واسطہ اور تعلق اس دین سے ہو سکتا ہے وہ منافق تو ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا المختصر اس کے باوجود بھی اس کے سوتا ہوا ضمیر بیدار نہیں ہوا حد یہ کہ ہمیں واقعات میں پتا چلتا ہے کہ جب وہ سر حسین کی توہین کر رہا تھا کبھی تشت میں پھیکتا تھا کبھی اپنے زانو پر رکھتا تھا اور روایتیں بتاتی ہیں کہ جب اس نے امام کے سر کو اپنے زانو پر رکھنا چاہا تو امام کی کٹی ہوئی گردن سے ایک خون کا قطرہ جو ہے وہ اس کے زانو پر ٹپکا ہے اور جس کے سبب اس کے اس زانو پر ایسا ناسور ہوا کہ تا حیات جب تک وہ زندہ رہا ہے بہت سے جراؤں سے علاج کرانی کی کوشش کی ہے مگر اس کا وہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکا اور وہ جب بھی بز میں آتا تھا بہت زیادہ مشق لگاتا تھا مگر پھر بھی اس زخم کی بدبوت درباریوں کے لیے تاثن پیدا کرتی تھی اور مشکل پیدا کرتی تو اس زلالت میں اس جرم میں توحین سر حسین اس نے کی ہے اور جس طریقے سے تاراج کیا آل رسول کو دنیا میں اللہ نے اس عذاب میں اس کو مبتلا کیا ہے اس کو نشانہ عبرت قرار دے دیا اور آخرت میں تو ان تمام ظالموں کے لیے عذاب علیم ہے جس کو ہم الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتے مگر ظاہر ہے سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے اور اللہ اس کی سزا اس دنیا میں جو دیتا ہے وہ سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے اندر بے حصی پیدا کر دیتا ہے تاکہ اس کے اوپر توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائے اسے احساس گناہ نہ ہو اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ اس نے کتنی بڑی نافرمانی اللہ اور اس کے رسول کی کی ہے وہ بے حصی کا شکار ہو جائے تاریخ سے پتہ چلتا انسان کے اندر اس بے حصی کا بیدار ہونا ہے اور تمام ظالموں کے دل میں یہی عذاب اللہ سبحانہ تعالی راسق کرتا ہے تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے میرے خیال سے ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذہیر ہو رہا ہے لہذا اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھئے گا اور اہل بیت اتھار کے ذکر کے ذریعے سے ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی کردار سازی کریں ہمارا شمر نہ سران امام میں ہو نہ کہ مخالفین دشمنان اہل بیت اتھار میں ہو ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں اپنے دامن کو ان تمام نجاستوں سے محفوظ رکھنا ہے پاک رکھنا ہے تاکہ روز محشر ہم دختر رسول کے سامنے سرخ روح ہو سکیں لہذا مومنین ہر اس پلیٹ فارم کی حفاظت کی دعا کیا کیجئے کہ جو کہ اہل بیت اتھار اور حقیقی دین کے پیغام کو گھر گھر پہنچا رہا ہے ہدایہ ٹی وی اور اس کی انٹائر ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ